سلطان پر لوٹ کا ہوا کھلا سا گرل فرنڈ کے لیے عاشق بنا لوٹیرا گرل فرنڈ کے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے بنا آپ رادی سلطان پر میں بیتے مہینے یعنی اگست میں ایک لوٹ ہوئی تھی حالانکہ سلطان پر میں پچھلے مہینے کئی لوٹیں ہوئی لیکن ان میں سے ایک لوٹ ہوئی تھی بینک فرنچائزی سنچالک کے ساتھ بینک فرنچائزی سنچالک سے ستر ہزار روپے لوٹے گئے تھے ماملے میں دوست پوریسیو کو سسپنڈ بھی کیا گیا تھا اور اب پولیس نے اس لوٹ کا خلاصہ کر دیا ہے اور اس کے پیچھے لوٹیروں نے جو کہانی بتائی وہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ لوٹیرے کی گرل فرنڈ کے ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے اسے لوٹ کی واردات کو انجام دینا پڑا نمسکار میں ہو کرن آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن آپ کو یاد ہوگا کہ بیتے دنوں سلطان پور میں ایک کے بعد ایک لوٹے ہوئیں جن میں محض کچھ دنوں کا ہی انتر رہا لگاتار لوٹوں نے اور اپرادیوں کے ناملنے سے اس پی نے تتکالین ایسو دوست پور کو سسپنڈ بھی کر دیا اور اب ان لوٹوں میں سے ایک کا پردہ فاش ہو گیا ہے اپرادی پولیس کی گرفت میں ہے جس نے ما شکا کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے لوٹ کی واردات کو انجام دیا جی ہاں اس بات کا خلاصہ خود زلے کے ایس پی سومین برما نے کیا ہے دوست پور تھانے چھتر انترگرد کچھ دنوں پہلے ایک فرنچائزی کرمی کو دوست پور تھانے کی ٹیم ان لوگ لگاتار اس میں لگے ہوئے تھے ایڈیشنل اس پی عبیبول شباس اس کو لگاتار مونٹر کر رہے تھے ان کے محنت سے یہ دو لوگ پکڑے گئے ایک کا نام ارجون پانڈے ہے دوسرے کا نام ہرش مشرا ہے ان کے پاس سے لوٹ کی پیسہ بنامد ہوا ہے جو بائک سے لوٹ کیے تھے وہ بھی چوڑی کی بائک ہے اس کے بائک بھی ریکورڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جانکری میں آیا یہ لوگ وہیں کزرے کے آس پاس کے رہنے والے تھے برتوان میں الگ الگ ستھان پہ رہتے تھے لیکن ان کو لگا تھا کہ پیسے کیا ہو سکتا تھی ان کی کوئی شاید پریمی تھے پریمی کا کے لیے انہوں کو سمان لینا تھا تو انہوں نے اپنے ہی اسی ستھان کے جو فرنچائزی دکان فرنچائزی اونر تھے ان کو لوٹ کرنے کی ڈیسائیڈ کیا اور جا کے لوٹ کو انجام دیا اور ان کو گولی مارے داصل یہ لوٹ بینک فرنچائزی سنچالک کے ساتھ ہوئی تھی لوٹے رے بلٹ سے آئے گوشے سنگھ پور کے بینون گاؤں میں رہنے والے جیتیندر کمار بازار میں اپنے بینک فرنچائزی کو کھول رہے تھے آروپیوں نے جیتیندر سے پیسے نکالنے کی بات کہی جب جیتیندر ان کے لیے پیسے نکالنے لگے تو آروپیوں نے ان کے ہاتھ میں موجود بیک چھننا شروع کر دیا جیتیندر تھوڑی دیر تک ان سے لڑتے رہے لیکن تب تک ان میں سے ایک آروپی نے گولی چلا دی یہ گولی جیتیندر کے ہاتھ میں لگی اور وہ درد سے تڑپ کر وہیں گر گئے موقع پر موجود لوگوں نے جیتیندر کو اسپتال پہنچایا جہاں پر ان کا علاج چلا پولیس کو سوچنا دی گئی اور پولیس نے ترنت ماملہ درج کرتے ہی آروپیوں کی خوچبین شروع کر دی وہی اسپی نے تتکال ایسو دوستپور کو سسپینڈ بھی کر دیا لیکن ایسو کو کیا پتا تھا کہ ان کے نیلمبیت ہونے کی وجہ کسی کی گرل فرنڈ کی ڈیمانڈ ہوگی جانکاریک مطابق آروپیوں نے بتایا کہ وہ نویڈا میں پرائیوٹ نوکری کرتے تھے دوستپور تھانا چھتر انترگرد کس دنوں پہلے ایک فرنچائزی کرمی کو لوگ اس کی دکان میں صبح دو وکتی کے دارہ لٹا گیا اور اس ساتھ میں اس کے ہاتھ میں گولی مار دی گئی جب اس نے بادہ دینے کی کوشش کی اس سمن بھی یہ کہنا ہے کہ کرائیم ٹیم دوستپور تھانے کی ٹیم ان لوگ لگا آتار اس میں لگے ہوئے تھے ایڈیشنل اسپی عبیبول شباس اس کو لگا آتار مونیٹر کر رہے تھے ان کے محنت سے یہ دو لوگ پکڑے گئے ایک کا نام ارجون پانڈے ہے دوسرے کا نام ہرش مشرا ہے ان کے پاس سے لوٹ کی پیسہ بنامد ہوا ہے جو بائک سے لوٹ کیے تھے وہ بھی چوڑی کی بائک ہے اس کے بائک بھی ریکورڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جانکری میں آیا یہ لوگ وہیں کزرے کے آس پاس کے رہنے والے تھے برتوان میں الگ الگ ستھان پہ رہتے تھے لیکن ان کو لگا تھا کہ پیسے کیا ہو سکتا تھی ان کی کوئی شاید پریمی تھے پریمی کا کے لیے انہوں کو سمان لینا تھا تو انہوں نے اپنے ہی اسی ستھان کے جو فرنچائزی دکان فرنچائزی اوانر تھے ان کو لوٹ کرنے کی ڈیسائیڈ کیا اور جا کے لوٹ کو انجام دیا اور ان کو گولی مارے لیکن دونوں پکڑے گئے ہیں ابھی نائے گھراست میں بھیجی جاری ہے آوازشک پکڑیا پرچھلی تھے دھنیباد دو اپنس برابند ہوئے ہیں تین سو پنڈہ بول کے تمنچہ برامت ہوا ہے اور بھارہ بول کا ایک اور اسلا برامت ہوا ہے یہ دونوں آروپی دوست پور کے ہی سہنوا اور دھرم پور کے رہنے والے ہیں جن کا نام حرشت مشرا اور ارجن پانڈے ہیں انہوں نے بلیٹ کو نویڈا سے چُرائے تھا اور واپس اپنے گھر آ گئے تھے ان میں سے ایک آروپی کی گرل فرنڈ بہت ڈیمانڈنگ ہے لیکن آروپی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی ڈیمانڈز کو پورا کر پائے اسی لیے ان دونوں دوستوں نے مل کر اس لوٹ کو انجام دیا ان آروپیوں کے پاس سے ستاون ہزار تین سو روپے اور دو تمنچے بھی برامت کیے گئے ہیں فلحال پولیس نے انہیں گرفتار کر کے آگے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے یہ خبر ہمارے سمواددہ تا خرشید خان راجو کے ساتھ نفیس خان نے کور کی ہے آپ کو یہ خبر کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ یہ خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس خبر سے یوٹیوب کے ذریعے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں نمسکار سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں